السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انڈیا نے مون پر لینڈنگ کر لی ہے ایک سوال آیا چینل پر کہ سر یہ اتنا پیسہ خرچ کر کے سکس پوائنٹ ٹو بلین روپیز کے قریب خرچ کر کے چاند پر جا کر لینڈ کرنے کی آخر کیا حاجت پیش آگئی کیا ضرورت پیش آگئی کیا اکھارنا چاہ رہے ہیں کیا اچیف کرنا چاہ رہے ہیں اتنا پیسہ اس پر لگا دیا یہ سوال آپ نے اکیلے نہیں کیا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے آئیے آج دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے سکس پوائنٹ ٹو بلین انڈین روپیز کے قریب پیسے اس مشن کے اوپر کیوں لگائے اور کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یاد رکھیں کہ جب ہم زمین پر مختلف حکومتوں کی باتیں کرتے ہیں تو بعض معاملات آپس میں ہوتے ہیں جس کے اندر اختلافی معاملات ہوتے ہیں اور بعض معاملات ایسے ہوتے جس میں انسانیت مل کر کام کرتی ہے اور مون پر لینڈ کرنا چاند پر لینڈ کرنا ایک طرف سے سائنٹیفک اور ریسرچ کا حصہ ہے سپیس ریسرچ کا حصہ ہے اچیومنٹس کا حصہ ہے انسانیت کے لیول کے اوپر اور انڈیا چوتھا ملک ٹھہرا چاند پر لینڈ کرنے کے لیے اس میں امریکہ رشیا اور چائنہ پہلے مون پر لینڈنگ کر چکے ہیں اور انڈیا بیکیم دو فورت کنٹری چوتھا ملک جس نے چاند پر لینڈ کیا ہے اچھا اس سے مطالق میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ پھر ہم اس بات کو دیکھیں کہ آخر اس سے حاصل کیا ہوگا اس کا مقصد کیا ہے اور انسانیت جب مل کر کچھ چیزوں کے اوپر کام کرتی ہے لیکن اس کے اندر سب کو انصاف کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے اچھا اب انڈیا سپیس کرافٹ بیکیم دو فرسٹو لینڈ آن دو مون یہ بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے وجہ کیا ہے کیونکہ دیکھیں نا جیسے ارت کے نورت اور ساؤت پول ہیں تو مون کے بھی نورت اور ساؤت پول ہیں اچھا مون کا جو ساؤت پول ہے وہ بہت ڈیفکلٹ ٹرین ہے وہاں پہ لینڈنگ کرنا آسان نہیں ہے اس لیے اب تک جتنے کنٹریز نے مون پر لینڈ کیا انہوں نے مون کے ساؤت پول کو اگنور کیا ہے وہاں لینڈ نہیں کیا کیونکہ اس کی جو سرفس ہے وہ رف سرفس ہے سمود سرفس نہیں ہے تو انڈیا بیکین دو فرسٹ کنٹری ٹو لینڈ آن دو ساؤت پول آف دو مون مون کے ساؤت پول پر لینڈ کیا ہے رف ٹرین کے باوجود لینڈنگ سوفٹلی کی ہے سیفلی کی ہے نہ سپیس کرافٹ کو کوئی دھچکا آیا نہ ان کے جو نیکسٹ اقدامات ہیں اس کے اوپر ایفیکٹ آئے گا وجہ کیا تھی جانے کی وہ بھی ہم آج بات کریں گے آپ سے کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نرندر موڈی کہتے ہیں اچھا اب اس زبن میں جو تفصیلات آتی ہیں انڈیا is on the moon ایک اور بڑی فیمس سٹیٹمنٹ ہے جو سومنات جو ہے چیف of the ISRO انڈیا سپیس ریسرچ ارگنیزیشن کے وہ کہتے ہیں چندرائن 3 کے بارے میں اور انڈیا جو یہاں لینڈ کر گیا ہے رف ٹرین پہ ساؤت پول میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ریجن میں انہیں ایسے شواہدات ملے ہیں کہ مزید ریسرچ کے بعد یہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر آئیس موجود ہو آئیس کیونکہ ریجن تھنڈا ہے وہ آئیس وارٹر میں کنورٹ ہو سکتی ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا مانا کہ اگر یہاں پر ہمیں پانی مل جاتا ہے یہاں پر ہمیں دیگر اور سہولتیں مل جاتی ہیں تو ہم مون پر ایک ایسا سیٹ اپ کریں گے چاند پر جہاں سے پھر ہم سپیس مشنز کو ری فیول کر سکیں گے زمین تک انہیں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہم چاند پر ہی سٹیشنز بنا دیں گے وہاں پانی بھی ہوگا وہ آکسیجن بھی ہوگی اور ایسے جو ہے پلانٹس لگائیں گے جس کے اندر اس آئیس کو وارٹر میں آکسیجن میں فیول میں مختلف چیزیں پروائیڈ کی جا سکے تو ایک سسٹینبل ریسرچ سینٹر یا سسٹینبل فیسیلٹی بنائی جا سکے جہاں پہ ہیلپ کی جا سکے ان چیزوں کو جو سپیس میں جاتی ہیں وہ چاند پر آکے ری فیول کر کے وہاں سے چلی جائیں اور ہم زمین سے چاند تک ایک معاملہ رکھیں اور چاند سے پھر ہم ان چیزوں کو all the way زمین تک آنے کی ضرورت نہ پڑے تو اس طرح کا ایک معاملہ رکھیں تو اسی لیے جب رشن پرائیم منسٹر پیوٹن نے بھی انڈیا کو اس بارے میں کانگریجولیٹ کیا اور یہی ہے کہ یہ رشیان پریزیدنٹ ولادمیر پیوٹن کہتے ہیں کہ انڈیا نے اس کے اندرے ایک زبردست کام کیا ہے اور ناسا ایڈمنیسٹریٹر بل نیلسن نے بھی انڈیا آئیس آرو کو کانگریجولیٹ کیا ہے کہ آپ چوتھے ملک ہیں جنہوں نے سکسیسفلی سوفٹ لینڈنگ کیا ہے مون کے اوپر اچھا اب چاند پر پہنچ تو گئے ہیں لیکن چاند پر پہنچنے کے بعد اب انڈیا کرے گا کیا اب ان کے پاس جب یہ آپ کے سپیس کرافٹس جو ہوتے ان کے اندر جو ہے اچھا یہ ایک اور بات میں آپ کو بتا چلوں وہ لوگ جو چندر چندر چندریاں جو نام ہے نا اس کا اس کا میننگ کیا اس کا مطلب ہوتا ہے مون وہیکل ایسی گاڑی جو چاند پر چلتی ہو یہ ہندی یا سنسکرت کا ملا ہوا ورڈ ہے اور یہ تیسرا ایکسپیرمنٹ تھا اب اس کے اندر ایک گاڑی ہے آپ سمجھیں چندرائن کا حصہ مون روور اسے کہتے ہیں یہ چاند کے اوپر اب روم اراؤنڈ کرے گی اور کچھ سپیسیمنٹس کلیکٹ کرے گی اور یہ سپیسیمنٹس آ کے پھر واپس چندرائن تھری کے اندر یہ فیڈ ہوں گے اور پھر دو ہفتے کے بعد جب چندرائن تھری نے اس کی تحقیق تفصیلی تحقیق جو ہے وہ زمین پر ہوگی جسے پتہ چلے گا کہ آیا وہاں پر اکسیجن پانی یا مزید چیزیں یہاں پر موجود ہیں اچھا یہ بھی ہے کہ چند گھنٹے یا ایک آت دن میں یہ سپیس کرافٹ سے باہر آئے گا اور یہ سومنات نے جو ان کے چیف ہیں آئیس پی آروں کے انہوں نے بتایا اس آروں کے انہوں نے بتایا کہ اس کا یہ ٹائم فریم ہے اور اس کے بعد یہ سپیسیمنز بغیرہ کلیک کر کے سارا معاملہ جو ہے اچھا اسی طرح انڈیا نے ایک اور پلان کیا وہاں ہے مشن ان سپٹیمبر تو سٹڈی دا سن اچھا اور ایک ہی اسی طرح اے ہیومن سپیس فلائٹ اس کی کوئی ڈیٹ اوفیشلی نہیں اناؤنس کی گئی ہے لیکن پریپریشنز آر لائکلی تو بی ریڈی بائی ٹو تھاوزن لانچ کیا جائے گا اور بارال اچھا ایک اور بات ایک بڑا اچھا موازنہ کسی نے کیا ہے ریوٹرز نے اس پہ کیا ہے کہ چندرائن 3 was launched with a budget of about 6.15 billion روپیس almost 6.2 عرب روپیوں پر یہ ہوا اور اس کو اگر آپ ڈالر میں اس مالیت کو کنورٹ کریں تو سیونٹی فور ملیون ڈالرز بنتے اور ہالی وڈ کی ایک مووی آئی تھی دو ہزار تیرہ میں جس کا نام تک گرائوٹی اس مووی کو بنانے میں زیادہ پیسے خرچ ہوئے تھے بنسبت چندرائن 3 کو مون پر لینڈ کروانے کے جس سو کہ پیپل کن انڈرسٹین کہ کائنڈ اف منی کہ سم اپ مووی تک بی بیلد ان اس سے زیادہ اس سے کم پیسوں میں انڈیا چاند پر پہنچ گیا اور اور لینڈنگ آنڈا ساؤت پول would actually allow انڈیا to explore if there is water ice on the moon and this is very important for cumulative data and science on the geology of the moon to moon کی geology study کرنے کے لیے یہ ایک زبردست لیپ ہے if you look at from the human perspective it's a big leap اچھ اور یہ statement کارلا فلتوکیو فلتی کو a partner and managing director of consultancy space tech partners اس زمن میں کہتے تو یہ بہت 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 step ہے اس طرح and anticipation before landing was feverish جس کے اندر بڑی اس کے اندر پورا nation انڈیا کا اس میں mentally emotionally spiritually physically involved تھا کہ moon پر landing ہو جائے اور بہرحال the bottom line is کہ it's not just economic but india is achieving scientific and technological progress as well تو again the bottom line is exploration کا journey ہے learning کا journey ہے اور وہ لوگ جو learning جرنی میں boostful نہیں رہتے ہمبلنس کی رائے اختیار کرتے اصل میں وہی سکسیس فول ہوتے اور وہ لوگ جو اس سکسیس کے اندر پرائیڈ لے لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا اور تم نے کیا کیا یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ جب برتن شیلو ہو خالی رہتے چیری پکنگ کہ اس نے کیا اس نے کیا ہم نے کیا تم نے نہیں کیا اور یہ کیا کیا ہمانیتی 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 کیونکہ حالات پولیٹیکلی کچھ اور ہیں اس لیے انڈیا میں دیکھیں مسلمان جتنے مسلمان انڈیا میں رہتے اتنے زیادہ مسلمان دنیا میں کئی اور نہیں رہتے بہت مسلمان رہتے لیکن ایک سیکیولر کنٹری میں اس وقت فنڈمنٹل بھی نہیں بلکہ ایکسٹریمیس قسم کے لوگ پھل پھول رہے ہیں نتیجتا اس پراغرس کے اندر نیگیٹیف کونٹیشن بہت زیادہ ایڈ ہو گئی ہیں گولڈن ایج تھا تو اس وقت مسلمانوں نے رومیوں کی کتابوں سے بھی استفادہ حاصل کیا جو بیزنٹین ایمپائر کے اندر ایگزسٹ کرتی تھی اچھا بیزنٹینیوں نے جو کہ عیسائی ہو چکے تھے ان کے آباؤ اجداد ان کے پرک وہ بد پرست تھے جو رومی اصل میں جو رومی تھے رومن سے ان کا جو علم ان عیسائیوں تک پہنچا انہوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا اور اسی طرح رومیوں نے گریک کے علم سے فائدہ حاصل کیا اسی طرح مسلمانوں نے جب فارسیوں کا علم تھا اسی طرح رومیوں کا علم تھا دوسری طرح جب ہندوستان پہنچے تو یہاں پہ رہنے والوں کا جو علم تھا ان تمام علموں سے فائدہ لے کر اس علم کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے گئے تو فیلز لائک الگبرا ور بورن کیمیا کا جو ورڈ ہے کیمیسٹری وہ خود عربی کا ورڈ کیمیا سے نکلا ورڈ ہے اسی طرح مختلف اور برانچز پہ مسلمانوں نے کام کیا جن کی میڈیکل سائنس پہ اتنی ریسرچ تھی کہ تین سو سال تک یورپ میں وہ ریسرچ پڑھائی گئی بڑے بڑے یورپی سائنستان بغداد آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے اور مسلمان بڑے کھلے دل سے یہ علم انہیں سکھاتے تھے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ غیر ملکی باشندے ہیں اور یہ مسلمان بھی نہیں ہے جب بات علم کی ہو اور اس کا تعلق دنیاوی علوم سے ہو اس کے اندر ایک کشادہ دلی سے انسان کام کرتا ہے اور یہی کرنا بھی چاہیے کیونکہ اب دیکھیں نا جیسے یہ کرونا کی ویکسین آئی وہ لوگ جنہوں نے ویکسین بنائی وہ صرف اپنے دوستوں کو ہی دیں گے یا ہم لے لیں گے بس انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ ویکسین ساری دنیا میں دی گئی اس کے اندر پھر بہت ساری تیوریز لیکن کچھ کام انسانیت کے لیول پر ہوتی اور کچھ کام پولیٹیکل گراؤنڈ پر ہوتے اچھا بعض دفعہ پولیٹیکل گراؤنڈز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے لوگوں کی جو ایموشنز ہوتے ہیں لوگوں کے احساسات ہوتے ہیں ان سے بھی کھیلا جاتا ہے بھاوناوں سے بھی کھیلا جاتا ہے کبھی کبھی انہیں ایموشنلی چارچ کیا جاتا ہے کبھی ریلیجیسلی چارچ کیا جاتا ہے اور اس سے پولیٹیکل گینز لیے جاتے ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں پولیٹیکل گین کے لیے دوسرے ایلمنٹس آف سیسائیٹی کو ایکسپلوائٹ کیا گیا اور جب پولیٹیکل گینز حاصل ہو گئے تو ان تمام چیزوں کو جو پرامیسس کیے گئے تھے وہ سائٹ پہ رکھ کر بلا دیا گیا بہرحال the bottom line is کہ چندرائن 3 کا یہ جو جرنی ہے وہ اس طرح ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ یہ learnings ہیں جو ہم نے لے کر واپس آ کر جو فید ہوگا اس سے سب کے لیے ایک learning ہوگی بہرحال that's I hope that's the case and that's how we will take it the bottom line is کہ I hope that makes sense اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یہ کیوں کیا گیا اسے کیوں چاند کے اوپر بھیجا گیا anyway السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ